رحمت اللہ علیہ وسلم یہ جو بھی آپ نے اگر ان کی زندگی ان کی پوری تاریخ پڑھ لیں ان کی زندگی پڑھ لیں ان کی سیرت سمجھ لیں کوئی بھی ایسی حرکتیں نہ کریں اس پانچرے میں اس لیے ہم نے رحمت اللہ علیہ وسلم ان اتھارٹی بنائی کہ اپنے علماء سب کو کٹھا کریں ایک ساروں کو سکولرز کو کٹھا کریں اور ایک ملک کے اندر اپنے بچوں کو کالجز میں ڈیبیٹس کروائیں ان کی زندگی کی تو بتائیں کہ ان کی زندگی تھی کیا بچوں کو ہم بچوں کو بتائیں کہ ان کی زندگی کیا تھی جس نے ایمان کسی میں آنا یا نہیں آنا یہ تو خیر اللہ کا توفہ ہے انسان پہ لیکن کم از کم ہم معاشرہ بتا تو سکیں اپنے لوگوں کو کہ وہ ان کی زندگی تھی کیا وہ جو دنیا کے سب سے عظیم شخص جس کو چاہے مسلمان آپ ہیں یا نہیں ہیں ان کو ہنڈرڈ گریٹس بینڈ میں ان کو سب سے عظیم انسان جو مسلمان بھی نہیں ہیں اس نے جو کتاب لکھی نمبر ون دنیا کا گریٹس بینڈ اچیومنٹس میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم ان کی زندگی تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیا وجہ تھی وہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا تھا قرآن میں کیا وجہ تھی کہ اللہ نے سب انسانوں کے لئے ان کو کہا تھا کہ یہ رحمت بن کے آئے ہیں تو وہ سٹیڈی تو کریں اس کو اور وہ ہم جب ہم کریں گے تو یہ جو نفرتیں پھلاتے ہیں ہم اپنے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو وہ فلانا کافر ہے وہ اس کے پر فتوے لگا دیتے ہیں